اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز محمد مبین بہادر پورا اسمیلی حلقے سے مجلس کے امیدوار کلہین مجلس اتیاد المسلمین نے شہر اہدراباد کے بہادر پورا اسمیلی حلقے سے محمد مبین کو امیدوار بنایا ہے صدر مجلس بیرسٹر اسمیلی حلقے سے مجلس کے امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے مجلس نے تلنگانہ اسمیلی انتخابات کے لیے نو امیدواروں کو کھڑا کیا ہے آج آخری امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا گیا احمد مبین فلحال جی اے چمسی میں مجلس کے کارپریٹر ہیں کانگریس نے مائنارٹی ڈیکلیرشن کا اعلان کر دیا اردو میڈیم ٹیچرز کے لیے اسپیشل ڈی ایس سی کا وعدہ کانگریس پارٹی نے مائنارٹی ڈیکلیرشن کا اعلان کر دیا ہے ہیدرباد کے سٹی کنونشن میں منقضہ تخریب میں مائنارٹی ڈیکلیرشن کا اعلان کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بددنوانیوں کا شکار وقف ارازیات کو ضبط کر لیا جائے گا وقف ارازیات کا ڈیجیٹالائزیشن کیا جائے گا اخلیتوں کے لیے خصوصی سپلان کو یقینی بنایا جائے گا مکان کے لیے ارازی کے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد کی جائے گی اولیو میڈیم ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈی ایس سی منقض کیا جائے گا اخلیتوں کے لیے سالانہ چار ہزار کروڑ بجٹ مختص کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہزار کروڑ کے خرض دیے جائیں گے ہمفل مکمل کرنے والے اخلیتوں کی پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد کی جائے گی مسلمانوں اور عیسائیوں کے خبرستانوں کے لیے خصوصی ارازی مختص کی جائے گی نئے شادی شدہ جوڑوں کو چھ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی مالی امداد کرنے کا بھی انہوں نے تاکھن دیا تلنگانہ کے وزیر تارک راماراؤ حادثے میں بال بال بچ گئے تلنگانہ کے وزیر تارک راماراؤ آج ایک حادثے میں بال بال بچ گئے نظام بات زلے کے آرمور اسمبلی حلقے میں بی آریس کے امیدوار جیون ریڈی کے پرچے نامزدگی داخل کرنے کے لیے نکالی گئی ریالی میں یہ واقعہ پیش آیا بتا گیا ہے کہ وزیر کے ٹی آر کھلی گاڑی میں جیون ریڈی اور دیگر کے ساتھ کھڑے تھے تو راستے میں برخی تار دیکھ کر ڈرائیور نے اچانک بریک لگا دی اور کے ٹی آر کے ساتھ دیگر خائدین آگے جا گرے راجہ سبا ایم پی سوریش ریڈی جو اسی رد پر سوار تھے نیچے گر گئے انہیں معمولی چھوٹے آئیں جس سے ایک بڑا خطرہ ٹل گیا کیونکہ چوکس سیکورٹی اہلکاروں نے وزیر محصف کو پکڑ لیا دلخراش سڑک حادثے میں ماں دو کم سن بچے جانبہخ آٹھ سالہ رابیہ کرشماتی طور پر بج گئیں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد حیدرباد سے میدک جا رہے تھے حیدرباد میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد سکوٹی پر تین بچوں کے ساتھ میدک روانہ ہونے والی خاتون اور اس کے دو بچے جانبہخ ہو گئے جبکہ ایک لڑکی کرشماتی طور پر بج گئی یہ حادثہ آج صبح میدک زلے کے کاکال علاقے میں اس وقت پیش آیا جب تینوں بچوں کے ساتھ جانے والی خاتون کی سکوٹی وہ نامعلوم گاڑی نے ٹکڑ دے دی حادثہ اتنا شدید تھا کہ تینوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے یہ افراد حیدرباد سے میدک کی سم جا رہے تھے بتایا جاتا ہے کہ میدک کے رامنگر علاقے سے تعلق رکھنے والی ملکہ سلطانہ نامی خاتون اپنے دو لڑکیوں اور ایک لڑکے کے ساتھ حیدرباد میں اپنے کسی رشتدار کی شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد اس وقتی پر میدک واپس ہو رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا جس میں ملکہ سلطانہ کے علاوہ تیرہ سالہ رقیہ اور بارہ سالہ ادنان کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ آٹھ سالہ رابیہ کرشماتی طور پر بج گئی معلوم ہوا ہے کہ ملکہ سلطانہ کے شوہر کوئیت میں برسر روزگار ہیں اتنا ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے مقام حادثے کا معاینہ کیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درچ کر کے لاشوں کو پوشت مارٹم کے لیے بھیج دیا اور جانت شروع کر دی دن اور تقریباً بارہ ہزار اموار لاشوں کے ڈھیر سے ڈھکا غزہ ہماس کے سرنگوں پر اسرائیلی فوج کا دھاوہ جنگ کو تینتیس دن ہو چکے ہیں لیکن یہ جنگ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے بلکہ اسرائیلی فوج نے اپنے حملے میں شدت پیدا کر دی ہیں ادھر اسرائیلی وزیر آزم بنجمن نیتن یاہو نے جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے ایک ہی ویزا سے تمام خلیجی ممالک کا سفر ممکن متحدہ عرب امارات کے حکومت نے سیاحت کے فروخ کے لیے سیاحتی ویزا پری سفر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے خلیجی ممالک کے لیے ایک ہی ویزے کی منظوری دے دی تفصیلات کے مطابق خلیجی وزیر داقلہ نے آج بروز جمعرات سلطنیت امان کی میزبانی میں اپنے چالیسویں اجلاس میں پورے خلیج کے لیے ایک ہی سیاحتی ویزا منصوبے کے مسودے کو منصوری دے دی ہے اجلاس میں خلیجی ممالک کے درمیان ٹرافک کی خلاف ورزیوں کو الیکٹرانک طور پر منسلک کرنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کے آغاز کا بھی مشاہدہ کیا گیا متحدہ عرب امارات کے وزیر اختصادات عبداللہ المرائی کے ایک بیان کے مطابق نیا ویزا اس کے حاملین کو متحدہ سیاحتی ویزے پر چھ ممالک جن میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات قویت امان خطر اور بہرین کا دورہ کرنے کی اجازت دے گا کیونکہ یہ سیاہوں کو اپنی جانب راغب کرنے اور انہیں خلیج میں رکنے پر توجہ کو مرکوز کرتا ہے امداد کی ادم موجودگی اور بجلی کی بندش کی وجہ سے غزہ پٹی کے جنوب میں واقع رفع میں حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور بے گھر افراد عبدال لینے کے لیے خطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں